عمران خان کے خلاف آپ بولنے میں کوئی نیک اترات ہے آپ پوری طرح بول رہے ہیں اس لیے کہ پوائنٹ اٹشو ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے میر جعفر کہا اور دوسرے دشنام ترازی کی نواز شریف انہیس تھا کہ بات کبھی نہیں کی یہ میرا پوائنٹ الزام لگایا انہیں یہ بات گزر والم کی ہے ایک بات ایک محضب طریقے سے بات کی ہے اور دوہزار اٹھارہ میں ہر منصوبے کو پر نواز شریف کی تختی تھی اس کے باوجود بھی ان کے اوپر کوئی رہم نہیں کیا گیا اور ان کے حکومت کا تختہ اُلٹ دیا گیا رہم تو پھر ملک آپ لوگ کے ہوا رہم رہم تو ہوا آپ لوگ کے اوپر کیا رہم ہوا بڑے میاں صاحب کو لندن جانے کی اجازت ملی رہم نہیں ہوا یہ ملے بات تو نے وہ بڑے میاں صاحب کوئی اجازت میرے کہنے پر سننے بعد میرے کہنے پر دی گئی آپ کے کہنے پر دی گئی یہ ہے کہ آپ نے کائن دے سنی ایماران خان کی کابینہ نے ایماران خان کی کابینہ نے جو کہ ایک آئینی قانونی جو طریقہ تھا امران خان نے دی کہ جی یہ اپنا رپورٹس ہیں اور یہ کہا کہ میرا اپنا وہ پتہ نہیں شاکت خانم میں کوئی ان کے دکٹر فیصل انہوں نے کہا کہ جی میں خود ملا ہوں میں نے خود چیک کیا ہے وہ بورٹ کے جو بمنا تھا میڈیکل بورٹ اس میں نواز شفیر صاحب کی طبیعت واقعی خدا بہت خراب ہے اور ان کو فوراً علاج کی لینے آنے چاہیے تو مہربانی کر کی انٹیکنگ کورٹ نے مانگی دی میں نے دی نا پچاس سوے کے اوپر دی میں نے انٹیکنگ تو اس میں کیا خرابی اس میں کتنے سال بعد میاں صاحب آبس جب دکٹر سے ان کو اجازت دی کہ now you can travel تو وہ تشیب لیا ہے he was traveling all around the world he was going to Europe آپ کو پتا ہے کہ ان کے ٹویٹمن ہوا دبائی میں کیا ہو دبائی میں دکٹر شال ہے جو کہ امریکہ سے آتے ہیں اور دبائی میں آکے وہ regular ان کا کلنگ لگتا ہے وہاں پر بیو گئے تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اگر یہ آج اس بات کو پکڑ لیں گے نہیں ہاں پکڑ لیں گے آپ ایک پارٹی کے صدر ہیں لوگوں کو آپ کے اوپر confidence ہونا چاہیے کہ whatever شباز شریف says is true therefore i will tell you the truth the truth is کہ نواز شریف کے وہ جو تھے pallets platelets sorry i am thank you very much for correcting me i am sorry i am very grateful to you platelets ان کا اپنا اس لیول حد درجہ کم ہو گئے تھے کہ اس لیول پر یعنی انسان زندہ نہیں رہتا and this not me saying board نے کہا جو اس government نے بنایا امران خان کے government اور پنجاب government ان کی reports ہیں تو اس کے بعد کوئی مفروضہ کوئی اور میں سمیتا ہوں کہ timing seems very strange یہاں پہ جب government جو ہے وہ ختم ہو گئی عمران خان کی chief justice جو تھے عمرتہ بندیال وہ چلے گئے ایک نئے army chief آگئے and نواز شریف صاحب is absolutely finding that he comes back timing تو اگر timing کے بات کی جائے تو پھر 2018 میں جو timing تھی وہ جھلو چلانے کی اور عمران خان کو 2016 17 میں نواز شریف کو ایک جھوٹے مقدمے میں یعنی جو پانامہ ان کو دھرا گیا جس میں نام نہیں ان کا یہ بھی تو timing رہے کے نا اور پھر but you don't have problem آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہو کیونکہ آپ نام جو پیپل آپ بینیفیشریز کا نام لے رہے ہیں نو 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 ویٹ منٹ کہ وہ گورنمنٹ کس کی تھی اس وقت عمران خان کی نواز شریف کی گورنمنٹ اچھا بعد میں عمران خان کی تھی بہت 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 میں timing بات کر رہا ہوں کہ اس حکومت میں نواز شریف کی گورنمنٹ ہو یا شاید خکران آباز کی ملن گورنمنٹ اور اس میں چلائے گئے مقدمے اور پانامہ میں نام نہیں تھا ان کا اکامہ میں لیکن کو سزا دلو گئی اور پھر ایک سپروائزری جج بنائی گیا اور جی آئی لگی تھی آپ کے اوپر اور بیٹے کے اوپر حکومت چینج ہوتی ہے ٹی 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 سارے الزامات جو کے اربوں روپے کے اندر جا رہے ہیں مطلب یہ تقریباً پانچ سو چھ ارب روپے امران خان کی حکومت ہے لہور آئی کوٹ کے پڑھ لیں فیصلے پڑھ ان کے خلاف کرپشن مسئل آخریٹی ایک بات سننے سپریم کوٹ میں گئے امران خان کا زمانہ ہے اور بخاری ان کے لائر پیش ہوتے ہیں نئی بخاری وہ پیش ہوتے ہیں اور سپریم کوٹ کے چیف جسٹس اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اور ان کہا کہ بخاری صاحب شاہوار شریف کم کر ہی سپریم پنجاب تو دم دوا کے بھاگ گئے آپ دم دوا کے بھاگ گئے اور واپس لے لی نشی نیشنل کرائم جنسی یہ وہی کیس ہے جو کہ آپ جس کی بات کریں کہ وہاں پر اپی کی ریفر دیو وہاں پر انہوں نے بجوایا کہ یہ شباز ریف اور میں اس لپ وڈ ہے میں لندن میں تھا یہ نومبر آپ دنائے یہ تیٹی سورڈ کم ان ایک تیٹی میرے ایک تیٹی بیٹے کی بات کر رہا ہوں بیٹیوں کی بات کر رہا ہوں پلیز اب ذرا بات کر لیں اگر میرے اکاؤنٹ میں کوئی تیٹی آئی ہے اگر پولیٹکس نا ان سے پوچھیں آپ کے بات سننے نیشنل کرائم ایجنسی نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی میں آپ کو نیشنل ریپورٹ بتا رہا ہوں کوئی ڈیفیٹ کا پیسہ غبن نہیں ہوا کوئی یہاں پر ایک اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے ڈیفیٹ کا ذکر آپ نے یہ بات ہے ڈیفیٹ یہ سمان کے اکاؤنٹ میں حمزہ کے اکاؤنٹ وائف کی اکاؤنٹ ڈیلی میل نے کیا لکھا ڈیلی میل نے لکھا شریف اور اس کے بچوں نے کرپشن کی ڈیفیٹ اور دوسری اپنا منصوبوں میں میں نہیں کیر ڈیلی میل میں نہیں بچوں ڈیلی میل کو اپنے آپ ڈیلی میل آپ اپنے پروگرم میں لے کے آخر نہیں میں کب لی ہے کئی دوار اس کی دکھائی نہیں میں 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 جو ریپورٹ آپ کے بارے پونک یہ ہے کہ میرے خلاف آپ اگر کرپشن اور چاہے وہ اپنا درکی آپ بتا دیں لیکن امران خان خان کے خلاف ثابت ہویا ہے تین سو ارب ڈالر کہ میں کرپشن انہوں نے کی امران خان امران خان is a different case ابھی آپ نے حمزہ کا کہا کہ میں امران خان سے پوچھوں میں نے کب کہ وہ اماندار ہے میں نہیں کہا آپ نے کہا کہ 2018 میں ان کے ساتھ ہوا آپ کے ساتھ سلوک اور میں نے سلوک جو مجھ سے ہوا نواز میں نے بتایا نہیں آپ نے نہیں بتایا میں اس ٹاپک کو بند کر چکا ہوں کیونکہ آپ اس بندے کا نام نہیں لینا چاہ رہے جس نے وہ سب کچھ کیا آپ کہہ رہے ہیں اس کا امران خان تھا بار بار آرہے ہیں کہ امران خان کی جرت تھی یہ کام کرتا وغیر کسی سپورٹ کے ہے نا چھوڑ دیا نا اس کی بات کر رہا ہوں آپ اس کا مجھے جواب نہیں دے پا رہے ہیں آپ چودہ کمپنیز میں آپ کی فیملی ڈریکٹر ہے پلیس اس جج کا فیصلہ پڑھ لیں آپ اوپر فرد جرم آئید ہونے لگی تھی آپ کی حکومت آتی ہے ساری پروسیڈنگ آتا ہے وہ کہتا جی ہمیں کوئی مسئلہ ایک سیکنڈ کیا میرے خلاف فرد جرم آئی دیں ہوئی تھی ہوئی تھی وہ کس کی گورنمنٹ تھی یہ ٹی 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 کی اوپر نہیں گورنٹ کس کی تھی امنان خان صاحب دیری وہار آپ کہتے ہیں کہ فرد جرم یہاں پر میں رکوا لی کیونکہ میں آرہا تھا اور وہ میں اپنا نارکوا سے کہ امنان خان کی حکومت تھی this is a straight contradiction you don't know یہ ٹی 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 کیلے میرا کاروبار سے کوئی تعلق نہیں حمزہ should be answerable میرا کاروبار سے کوئی تعلق نہیں لیکن ان کو بغیرہ پورٹ نے ان کو clean ٹی 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 ٹی